شیخ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سبال حمد میں اس وقت موجود ہوں اردو بازار ملتان اور میرے پر شاہد ہے ہمارے صدر عبدالحمید جھڑ کا آج اردو بازار ملتان میں تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے احتجاج ہوا اور اس کے حوالے سے ہم ہماری جو تازی کی عادت ہے ان سے رہے لیتے ہیں آئیے چھوٹے ہیں سلامی ملتان باجہ سبان ستیگی صاحب آج آپ نے تجاز کے تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ تک کیا خیال ہے دیں گورنمنٹ تعلیمی دارے کھپ کھلے کی اور انجھیں کیا پالیسی ہونے شاہدی ہیں مجبورہ ہمیں اور کرنے بڑھیں گے ہم پرجاب کی حصہ کریں گے پھر پاکستان کی حصہ کریں گے ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کیوں وہ تعلیمی دارے کھولے کیونکہ اس کا مین مقصد جو میں نے ابھی بھی بتایا ہے کہ ہر چیز تو کھلی ہوئی ہے کھولیاں کی چیز نہیں ہے جو پھر یہاں پر بڑھیں گے صرف ایک تعلیمی داروں سے کرونا بڑھ رہا ہے تو پھر تو کوئی اس کا حل نہیں ہے تو ہر چیز بڑھ ہونی چاہیے سینما کھلے ہوئے ہیں تھیٹر چل رہے ہیں یہ میریج کلب چل رہے ہیں سارے بدار کھلے ہوئے ہیں تو صرف ایک تعلیمی دارے جو اور ان سے تو بچوں کے تعلیم پہ جو ہے بہت زیادہ اثر پڑھ رہا ہے پیش اللہ تعلیمی داروں کا ایسے چلا گیا اور اب بھی یہ سال گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جو ہاں وہ باپ کے بھی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں ماں باپ کیا تو اس وجہ سے ہمارا تو گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ جتنا جل سے جلد ہو سکے یہ تعلیمی داروں کو کھولے اور اس کے ساتھ یہ جو مارکی کساں ہیں جب پرنٹنگ پریس لے لیں اردو بزاریے لے لیں کافیوں کا کام لے لیں کتابوں کا لے لیں اور تعلیمی دارے کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو آپ لے لیں وہ سب کے سب بچارے متاثر ہو رہے ہیں ان کے گھر کا چھولہ جو وہ ٹھنڈا ہو کے رہ گیا ہے تو وہ کہاں جائے گی یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں کوئی ایسے کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو لاکھ رویہ دو لاکھ رویہ کافی دکاندار پر منت دیتے ہیں تو چلو ہم نے گھر کا پیٹھ تو پالے نا آج کل اتنی مہگائی کے دور میں آپ کو بتایا کہ لاکھ رویہ بھی کچھ مہدائی باتیں گے تو اس وجہ سے وہ بچارے مریشان ہیں ہمارا گورنمنٹ سے پر زور مطالبہ ہے کہ وہ جو سے جلد ہو سکی یہ تعلیمی داروں کو پولے اور بچوں کا بھی مستقبل جو ہے وہ بنے گا اور ان کے بھی جو ہے وہ حالات جو ہے جو اتنے حالات تھندے ہو گئیں یہ بھی اپنے بچوں کو پیٹھ مار سکتے ہیں تو آپ کو کل اتنی ملتا ہے گورنمنٹی سوالے سے اردو گزار کے تاجموں کوئی پیکیج وغیرہ بھوئیہ کرے گی دیکھیں نا یہ تو گورنمنٹ کا کام میں نا کہ پیکیج وغیرہ ہم تو مطالبہ کر سکتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یا کوئی نے پیٹھل کیا جائے یا تعلیم ادارے کھولے جائیں خواجہ سلمان صدیقی صاحب نے اتنے خیالات کا اظہار کیا سلسل ایک سال سے تعلیمی ادارے بند ہونے کے وجہ سے تعلیمی اداروں سے وابستہ جتنی سنت ہے جتنی انڈسٹری ہے پین بنانے والے پینسل بنانے والے کاغذ کافی بنانے والے سکول بیک بنانے والے لاکھوں افراد اس سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں کہ اب یہ سمجھنے کے وہ بھوکا مرنا شروع ہو گئے ہیں اچھا صرف یہ ہم تاجر نہیں بلکہ ہماری دکھانوں کے باہر جو ریڈے والا کھڑا ہوتا ہے وہ بیچارے بھی ہمارے ساتھ اس قدر مجبور ہو گئے کہ اب وہ ہمیں حسن بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی بھی مدد کی جائے تو ہم تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ آج جو ہم نے اتجاج کیا ہے یہ اس لیے زیادہ اہم تھا کہ چار جنوری کو گورنمنٹ کا اجلاس اس سلسلے میں ہو رہا ہے تو ہم نے اس پریشر کو دنگ کرنے کے لیے کہ چار کو بہتر فیصلہ کر دیں بہتر ہے کیونکہ اب ہم ہم افرور نہیں کر سکتے ہمارے گھروں میں چولے بند ہو چکے ہیں اور ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں اب وہ بات ہے تانہ آمد بجانگ آمد انشاءاللہ اگر ہم گورنمنٹ مان جاتی ہے تو ہم ٹھیک لبیک کہیں گے اگر پھر بھی گورنمنٹ ہمارے مطالبات پر نہیں آتی تو انشاءاللہ یہ مطالبات آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ تعلیم ادارے نہیں کھولتے ہیں چودری جہائی پیاس شاہین صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اب ہم چلیں گے ہماری مارکیٹ پیپل مارکیٹ کے صدر عبدالحمید جڑ صاحب کی طرف اپنے خیالات کا اظہار کریں دیکھیں جی ہم نے ان کی طرف بہت ارسے سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری پروپرم ہو رہا ہے سکول بند ہیں صرف ہم دکاندار نہیں جو ہمارے ساتھ مزدور ہیں لیبر ہیں اور سکولوں کے بعد ٹھیلے والے ہیں ریڈی والے ہیں رکشے والے ہیں وین والے ہیں تمام کے تمام اتنے بریشان ہیں اب تو کوئی انہیں کرزے کے پیسے بھی نہیں دیتا جو ان کی شعب سے والے تھے پہلے منتری ان کو ادار میں جاتا تھا اب تو وہ بھی نہیں ملتا ہمارا کوئی سے یہ طالب ہے سکول بھی کھولے جائیں اور کوئی نہ کوئی یہ بہت بڑی رسٹی ہے کوئی چھوٹی سی رسٹی نہیں ہے یہ اس میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور کوئی نچلی سطح پہ ایسا آسان کرزے دیے جائیں کوئی بھی پولیس سی بنائی جائے اور جیسے بھی ریاشن صاحب کر رہے تھے کیونکہ چار دریق کو اجلاس ہے یہ جو ہماری وزیر تعلیم ہے کی پوری ٹیم چار دریق کو بیٹھنے سے پہلے خودارہ ہماری طرف بھی دیکھیں آپ لوگ تو سب انچوائے کر رہے ہیں گورنمنٹ میں آئے ہیں پیکج بھی انچوائے کر رہے ہیں ہم لوگ تو کرائے بھی نہیں بھر سکرے تو ہمارے بارے میں بھی چار دریق کو جو بھی فیصلہ لیں تو خودارہ اس کو ریپیٹ کریں اور اس کو دیکھیں اور ہمارا بھی مہربانی کریں سکول تو فور ہی کھولے گئے اور اس کے بعد جتنے بھی تاجن ہیں ان کو بھی تین سال گئے پانچ سال کا پیکل دیا جائے جس پر ان کو آسان چرائچ کر رہے ہیں صدر عبدالل حمید جار صاحب اپنے خیالات کا دار کر رہے تھے اور اب میں چلوں گا خالد جوشی صاحب کی طرف تو ہمارے نوستان کی صدر ہیں بے پر انڈسٹری ہیں یہ دباہی کا شکار ہونا جا رہی ہے اور پیپر انڈسٹری سے وابستہ جتنے بھی شوبہ جات ہیں خواہ وہ پرنٹنگ پریس ہیں اور بیگر ہیں وہ اب اس کی ضبو حالی اتنی ہے کہ اب ہم لوگ احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں آج کا یہ پورا امن احتجاج تھا اگر حکومت نے اتعالی توجہ نہ دی اور تعلیم ایداروں کو نہیں کھولا اور اس انڈسٹری کو پیپر انڈسٹری کو سپورٹ نہ گیا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وزیراعظم پاکستان نے حیصل آباد نے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کیا ہے مراہد دی ہے ان کو اور سہنتے دی ہے اسی پیٹرن پر یہاں پیپر انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو بھی مراہد دی دیں اور تعلیم ایداروں کو پھول دیا جاتا کہ ہمارے انتاغروں کو سفاکہ کشی سے بچایا جاسے خالد قریشی صاحب اپنے خیالات اظہار کر رہے تھے اور ہمیں چلوں گا شیخ جعوید صاحب جو صدر ہیں مرکتی ساتھ بندی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا پورا اعتجاہ چاہ رہا ہے وہ ایک تو پیپر کے حوالے پیپر مرکتی کے حوالے چاہتا ہے میں تمران خان صاحب سے اور وزیرہ پنجاب سے ایک گزارش کروں گا کہ ایک سال سے جو بچے سکول نہیں جا رہے ہیں یونیورسٹیز بند ہیں کالیجز بند ہیں ادھارہ بہربانی کریں یہ تو لوگ جو بھی کچھ کر رہے ہیں جو بچوں کا نقصان ہو رہا ہے جو بچے کالیج نہیں جاتے وہ ویلنگ کرتے ہیں کسی اور جگہ جا کے چاہے پینے بیٹھتے ہیں وہی سے خرابی پیدا ہو رہی ہے جو بچہ ویلہ ہے فارغ ہے یہ گورنمنٹ ان کو خراب کر رہی ہے میں بالکل برملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ خود بچوں کو خراب کر رہی ہے مربانی کریں ایسو پیس کو بنائیں کوئی ایسی میٹنگ رکھیں دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور اس کا حل نکالے اگر یہ سکول کالیج یونیورسٹی بد رہی تو یہ چوری ڈکیتیاں یہ عام چیزیں عام ہوگی یہ بچے کم ذہن ہوتے ہیں چھوٹے جس راہ پہ آپ لگا دیں گے جو وہ فارغ ہوں کسی بھی جگہ جا کے باتے ہیں کسی چائے جو ہٹل میں بیٹھیں گے وہاں اکثر آپ نے دیکھا ہے یہ چور ڈکیت آ کے بیٹھتے ہیں ان کی دوستیوں کے ساتھ ہو جائیں یہ نقصان ہوگا خزارہ مربانی کریں تو سب سے ضروری معاملہ ہے سکول کالیج چھولے چاہ دو گھنٹے کے لیے چاہ چار گھنٹے کے لیے سو پیز بنا کر کھولیں گے تو یہ بچے اپنے اپنی ڈگر پر چاہ جائیں گے ورنہ یہ بچے خراب ہوں گے ان بچوں کے خراب ہونے کی ذمہ داری گورنمنٹ بھی جائیں گے میں تو عمران خان صاحب سے وزیرہ پجاب سے اور تمام جو بھی اس وزیرہ تعلیم ہیں یا جو بھی ہیں سکولوں میں ایسو پیز کا عمل کرایا جا سکتا ہے جیسے پہلے ہوا ہے کہ ڈیسٹ دور کر دیئے نزدیک کر دیئے ٹائم بنا دیا یہ مربانی کریں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس ایک عمل سے جو مشکلات پیداوں کی پاکستان میں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سکولوں کو تو بند کر رہے ہیں ان سکولوں کے بند ہو جاتے کتنے لوگوں کا رزگار ختم ہوگی اور وہ بے رزگار ہوں گے اس سب چیزیں تو ہو جائیں گی جو بچہ خراب ہو گیا اور ڈگر سے اٹ گیا اس کو آپ بھیگ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں اس کی زمدار گورن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بچے خراب ہو رہی ہیں یا بچوں کی تعلیم خراب ہو رہی ہیں یا ان کی خرابی کی زمدار آپ ترپر گورنمنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کو دے دیکھیں ہم اپنے آپ کو جو والدین ہیں اب جب بچہ گھر بیٹھے ہی بیلا ہے کوئی کام نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے نیٹ چلا کے تو بیٹھا ہے اور نیٹ پہ جو کچھ آ رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جب اس کو ٹائم ہی نہیں ہے کوئی جو فارغ ہے سارا دیکھیں تو کیا کرے گا یا کسی جگہ بائچ چلائے گا یا کسی تھیٹر پر چلا جائے گا یا کسی اور جگہ پر چلا جائے گا جب اس پر بوجھ ہی ختم ہو گیا ہے کتابوں کا شہن جاویز صاحب اپنے خیالات کا اگار کر رہے تھے اور اب ہم چلیں گے دشان صدیقی ساتھ بھی طرف اپنے خیالات کا اگار کر رہے تھے آج کس پورا منہ اتجاج کے اندر گورنمنٹ جو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو خلافہ جب نے اتجاج کیا ہے اب بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے سکولز کو بھولے تاکہ سکولز کے ساتھ جتنے بھی وابستہ کاروبار ہیں جتنے سٹیشنری ہے پرنٹنگ کا کام ہے پیپر کا کام ہے اتنے سارے جو لوگ نو مہینے سے اس ٹیم آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی لیبر پوری تنخائیں اپنی طرف سے دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو جو لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے راشن وغیرہ دیا کرتے تھے آج وہ ان لوگوں کو یہ حال ہے کہ وہ اس ٹیم اس چیز کے مستحق ہو گئے خدارہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹیم سکولز کو اس چیز کو ذرا باریکی سے دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو چینج کریں دوسرا خان صاحب نے جو ابھی دو سال بعد یہ کہہ دیا کہ ڈیلیزم میں تو حکومت میں تیاری کے محیر نہیں آنا چاہیے تھا یہ یہی وجہ ہے ساری کے ساری احمد ابھی بھی اسی چیز کا ڈر ہے یہ آج ہمارے اتجار کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ نو مہینے ہم شاید اس لیے انتظار کر رہے تھے شاید گورنمنٹ کو تیاری کر نہیں گورنمنٹ یہ بھی تیار نہیں ہے محیشت کو سوال لے کے لیے تو وہ کیا کام کریں سلطہ مرکزی تنظیم تاجران کی جنرل سیکٹری پرزا نائنگلے کی طرف اپنے خیالات کا اتجار کریں میں آج کا جو ہمارا اتجار تھا یہ بڑی اہمیت کا رکھتا ہے اہمیت رکھتا ہے ہم نے ایک بنیادی ایشو پر آج جو ارتال کی ہے اس کے آپر شاک صاحب دیکھیں کہاں تک جا رہے ہیں کہ ہماری نیو جنریشن جو اس وقت جو ہماری نیو جنریشن ان کے ساتھ کیا بیتی جا رہی ہے جو ان کے ذرائع اولاغ جو ان کو اوپر بیٹھے جو ان کی سوچ صرف ذرائع اولاغ ہے زمینی حقائق کو وہ نہیں جانتے کہ زمینی حقائق پر ان کا کیا اثر ہوگا اور جو اولاغ ہے وہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اللہ تعالی کی رحمت ہے اتنا کرونا نہیں پھیلا ہوا آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں ترقی یافتہ ہمارا ملک ہے ان کے ساتھ ہمیں ملا کر جو ایس اوپیز وہاں پر ہوتے ہیں وہی ایس اوپیز یہاں پر کرتے ہیں وہ سہولتیں تو دیں وہ طالب علموں کے لیے جو طالب علموں نے ہمارے ملک کے لیے جو آگے آ کر جو کردار ادا کرنا ہے ان کے لیے آپ نے ایک سال ضائع کر دیا ان کی زندگیوں کو ضائع کر دیا اور جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں اور اس سے متعلقہ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو کتنی متاثر ہو رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو گورنمنٹ آف وقت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ذراعہ ابلاغ پر آپ نہ کریں یہ ذراعہ ابلاغ جو ہے آپ کو خلط رائے دیں گے آپ کی حکومت کو بھی ناکام کر رہے ہیں اور ہماری غربت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں تو خدارہ ان کو سوچنا چاہیے تعلیمی اداروں کو کھوڑنا چاہیے ٹائمی کا آپ جو کر دیں وہ مختلف کر دیں نو بجے کر دیں سکول کو شفٹ وائز کر دیں اس سے ایک تو بچے اپنی تعلیم میں لگ جائیں گے اور اس جو جائے گا جس سے ہمارے ملک کا اور قوم کا فیدہ ہوگا ہماری آنے والی نشنوں کو آپ کا تباہ نہ کریں یہی تو بنیاد ہے ہمارے ملک کی ہماری جنریشن کو ان کے ساتھ کریں شکریہ آپ نے بات کی غیر ملکی ایجنڈے کی وہ کس قسم کا غیر ملکی ایجنڈا ہو سکتا ہے یہ جو جتنے بھی ہماری اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو آ جو پورے دنیا کا اوور ہال چینجنگ آ رہی ہے اور بلاک بن رہے ہیں جیسے چائنہ ہے چائنہ اپنے آپ کو اوپر لاکر آ رہا ہے اور ہم جس پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی اس میں انوال کیا جا رہا ہے اور جو تبدیلی جب آتی ہے تو جب بلاک بن دے ہیں تو وہ ملکوں کو قوم کو اور ان کی ہونے والی نسلوں تک جو ہے وہ جنریشن کو تباہ و برباد کرنے کے طریقہ کار کرتے ہیں جس کے لئے ابھی ہمیں مطمئن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سرودہ کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ملک کی محشیت کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں جو حالات جا رہے ہیں ہمارے تین طرف سے ہنسکور ہے دیکھیں نا انڈیا کے ساتھ ہمارے چل چل رہے ہیں اور جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اسرائیل ہے سب سے بڑا جو اسو ہمارے ملک کے لئے چل رہا ہے اور ہمارے لئے جو اسلامی بلاک کے لئے چل رہا ہے وہ اسرائیل کا مسئلہ ہے کہ آپ ان کو وہ کریں ہمارے پر دباؤ ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اس دباؤ کو زیادہ نہیں کر رہے لیکن جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں جو دنیا کے زمینی حقائق بتا رہے ہیں اس کا پریشن اسلامی ممالک پر ہے اور ہمارے بلاک کو اسلامی ممالک کے بولاک کو کمزور کرنے کی کوشی کری جا رہی ہے اور ان میں تفرقہ ڈالنا کے کہہ جائے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ سہولتے طاقتیں کامیاب نہیں ہوں گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا اور پاکستان اور دنیا بھر کے جتنے ممالک کے ممالک ہیں ان میں اتفاق انشاءاللہ تعالیٰ کہا میرا ہے شکریہ